بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم شروع کرنا جا رہے ہیں لیکچر 3 کا پرٹ 1 جس میں ہم شروع کریں گے ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے ایڈیشن اینڈ سابٹریکشن آف میٹریسیز اس سے پہلے کہ جتنے بھی لیکچرز ہم نے کیا تھے اس میں ہم سیروف ٹائپس آف میٹریسز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور میٹریسز کے بارے میں جتنے بھی بیسک کانسپٹس ہیں اس کے بارے میں ہم نے سٹاڈی کیا ہے لیکچر 1 اور لیکچر 2 میں جیسے کہ جیسے کہ ہم نے لیکچر 1 اور لیکچر 2 میں ڈسکس کیے ہیں تو آج ہم شروع کرنے جا رہا ہیں لیکچر 3 اور یہ ہمارے لیکچر 3 کا ہے پارٹ نمبر 1 اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے ایڈیشن اینڈ سابٹریکشن آف میٹریسز یعنی کہ آج ہم یہ سیکھیں گے یہ پڑھیں گے کہ دو میٹریسز ہم کب ایٹ کر سکتے ہیں کب ہم سابٹریک کر سکتے ہیں تو کوئی بھی دو میٹریسز آپ ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں they are applicable for addition and subtraction if they have the same order اگر ان کا order same ہے تو وہ addition اور subtraction کے لیے possible ہے اگر اس کا order مختلف ہے تو پیر اس میں addition اور subtraction کوئی chance نہیں ہے تو order same کا مطلب یہ ہے کہ for example ہمارے پاس a matrix selector a matrix سے ہمارے پاس is equal to 1, 2, 3, 4 ٹیک ہے اور b matrix سے ہمارے پاس 7, 8, 9, 10 ٹیک ہے چاہ تو یہ دو میٹریسز ہوں آپ اس میں کب ایڈ ہو سکتے ہیں اور کب یہ سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں تو ان دونوں میٹریسز کو اگر ہم دیکھ لیں سب سے پہلے جو ایک آرڈر ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ او آف اے یعنی آرڈر آف اے چونکہ ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹو بائی ٹو ٹو بائی ٹو ہمیں اسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ٹو ملڈی پلٹ بائی ٹو اس کو ہمیسے ریٹ کر سکتے ہیں کہ ٹو بائی ٹو اوکے تو او آف اے مطلب آرڈر آف اے ہمارے پاس ہے ٹو بائی ٹو اور آرڈر آف بی اگر ہم دیکھ لیں آرڈر آف بی یعنی کہ O of B means order of B یہ بھی 2 by 2 ہے 2 by 2 کیوں ہے کیونکہ اس میں number of rows بھی 2 ہے اور number of columns بھی 2 ہے تو اس لئے یہ ہے order اس کا 2 by 2 اسی طرح یہاں پر بھی order سب سے پہلے number of rows 2 ہے اور پھر number of columns بھی 2 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا order بھی 2 by 2 ہے اگر ان دونوں کو ہم بیک لیں تو یہاں سے ایک بات کلیر ہے کہ O of A یعنی order of A برابر ہے O of B ٹھیک ہے تو اس صورت میں یہ دونوں matrices یعنی A plus B جو ہے A plus B یعنی addition یا subtraction جو بھی process of کر دیں یہ کیا ہے possible ہے Now A plus B یا A minus B process is possible تو بنیادی rule کیا ہے جو بھی matrices آپ multiply کرتے ہیں sorry A d یا subtraction کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ان کا order کیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا order change ہے تو پھر یہ subtraction read نہیں ہو سکتے ہیں for example let میں یہاں پر ایک دوسرے example لیتا ہوں let یہاں پر اگر ہم بلکیم first کریں A کی value ہے ہمارے پاس 2 4 5 6 7 7 6 and 8 اب یہ ہمارے پاس A matrix ہے اور مان لیجیے B matrix ہے ہمارے پاس 2 8 4 9 7 3 تو ان دونوں matrices کو اگر ہم دیکھ لیں سب سے پہلے order of A جو ہے یہاں پر O of A ہمارے پاس number of rows 2 اور number of columns اس میں 3 ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کا order ہے 2 by 3 اور B کو اگر ہم دیکھ لیں یعنی O of B وہ ہے ہمارے پاس number of rows 1 2 3 3 rows ہے اور 2 columns ہے تو اس کا order ہے 3 by 2 تو ان دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہے کہ ان دو matrices کا order بلکل بھی سیم نہیں ہے ایک کا order ہے 2 by 3 اور دوسرے کا order ہے 3 by 2 جو بلکل completely opposite ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ O of A is not equal to O of B اور جب یہ order سیم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A کا addition یا subtraction with B جو ہے وہ not possible ہے یا impossible بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم دو matrices add کریں گے یا separate کریں گے سب سے پہلے ہمیں order دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگر order اس کا سیم آتا ہے تو بالکل these are applicable these are suitable for addition or subtraction اگر order مختلف آتا ہے تو پھر اس میں addition or subtraction impossible ہے اگر اگر addition or subtraction possible ہے تو پھر اس کو ہم perform کیس طرح کریں تو مانگیجیے کہ دو matrices فرض کریں آپ کے پاس A سے ہے جس کا order سیم ہے سپوز we have function sorry let me we have our matrix A which is equal to 1 2 3 and 4 and matrix B which is equal to 3 4 5 6 so ان دون matrices کا order same ہے دونوں کا برابر ہے اس کا b2 by 2 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم add بھی کر سکتے ہیں اور subtraction بھی کر سکتے ہیں فرض کریں میں addition کرتا ہوں تو A plus B ہمارے پاس ہو جیگا سب سے پہلے آپ نے A matrix کو لیگنا ہے A matrix 3 4 5 and 6 تو ان دونوں کی matrices کا جو طریق کا کار ہے وہ یہ ہے آپ corresponding elements add کرنا ہے corresponding elements کون سے ہوتے ہیں وہ elements ہوتے ہیں جن کا position same ہوتا ہے دونوں matrices میں جیسے کہ 1 or 3 position same 2 or 4 position same 3 or 5 4 or 6 same position ہے دونوں matrices میں ٹھیک ہے یہ corresponding elements کے بارے میں ہم پہلے ہی lectures میں بہت details سے پڑ چکے ہیں اگر آپ چھیکنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے identify کر سکتے ہیں تو آپ پہلے lectures 1 اور 2 دیکھ سکتے ہیں اچھا تو edition میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے corresponding elements کو add بھی 2 کو add کریں گے with 4 اسی طرح 3 کو add کریں گے with 5 and 4 کو add کریں گے with 6 کیونکہ یہ corresponding elements ہیں ٹھیک ہے اور corresponding elements ہی add بھی کر سکتے ہیں ہم اور subtract بھی کر سکتے ہیں تو اس کا جو output ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا a plus b is equal to 1 plus 3 سے آئے گا 4 2 plus 4 سے آئے گا 6 اور 3 plus 5 سے آئے گا 8 and 4 plus 6 سے آئے گا 4 plus 6 آئے گا 10 تو یہ آپ کا ہو گیا final answer تو اسی طریقے سے آپ کسی b 2 matrices کو add اور separate کر سکتے ہیں چلیں ایک اور example لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سمجھ جا سکیں ہم فرس کریں ہمارے پاس again 2 matrices ہے a and b a matrix سے ہمارا 6 minus 4 2 and 1 اور b matrix سے ہمارا 2 9 3 and minus 7 تو ان دو matrices کو مان دیجئے کہ میں سپریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم نے addition کر دیا اب separation کر رہے ہیں فرق دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے دونوں کی process بیلکل ایک جیسی ہے corresponding elements ہی ہم add or separate کریں گے تو اس لئے a plus b یہاں پر ہم لیکھیں گے a minus b will be equal to سب سے پہلے a matrix جو کہ ہمارے پاس 6 minus 4 2 and 1 اور دوسرا matrix سے ہمارا b یہاں پر ہم minus لیکھیں گے اور یہاں پر اس کے بعد b کی value ہم put کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے 2 9 3 and minus 7 تو بلکل وہی logic ہے جو ہم نے addition میں apply کیا تھا corresponding elements کو ہم separate کریں گے پہلے ہم add کر دیا کیونکہ ہم operation کر رہے ہیں separation تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم corresponding elements 6 minus 3 سے ہم separate کریں گے 2 اسی طرح minus 4 سے ہم separate کریں گے 9 کو again 2 سے ہم separate کریں گے 3 کو تو یہ پر ہم لکھیں گے 2 minus 3 اور 1 سے ہم separate کریں گے minus سے 1 کو یعنی 1 minus minus سے 1 اوکے تو یہ step آپ addition میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک it depends on your practice اگر آپ کا practice زیادہ ہے تو step کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کی حاطر میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو final answer ہمارے پاس آئے گا و a minus b کا وہ ہو جے گا 6 minus 2 4 minus 4 and minus 9 سے ہمارے پاس آئے گا minus 9 کیونکہ دونوں کا sign same ہے تو یہ addition میں process کریں گے اور 2 minus 3 سے ہمارے پاس آئے minus 1 کیونکہ 2 is less than 3 جب چھوٹے نمبر سے ایک بڑا نمبر سبٹیٹ کریں گے تو answer میں آپ ضرور ڈالیں گے اسی طرح یہاں پر سب سے پہلے اور minus multiplied by minus سے ہمارے پاس آئے گا پلس تو یہ finally ہو جائے گا 1 plus 7 جو کہ بنتا ہے 8 اور اسی طرح کو سکوئر روٹ یعنی میٹریس میں انکلوز کریں گے اور یہ ہمارا final answer ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ ابھی تک اپنے subtraction اور addition سب سے پہلے اپنے ایک بات ذہن میں رکھنے ہوگی کہ اگر ان دو matrices کا order سیم ہے تب ہی اپ اس کو add اور subtract کر سکتے ہیں اگر order مختلف ہے جیسے کہ میں نے آپ start میں اس کو differentiate کیا تو پھر آپ اس پر addition اور subtraction کا عمل نہیں کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں next اب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ multiplication of a matrix by a real number اس سے کیا مراد ہے تو چلیے start کرتے ہیں multiplication of a matrix by a real number اس کا مطلب یہ کہ کسی matrix کا آپ real number کی طرح بائی کر سکتے ہیں تو 4 5 6 7 اب میں چاہتا ہوں کہ اس matrix میں ایک real number multiply کر دوں فرض کر کہ real number میں general form میں لیتا ہوں a which belongs to all real numbers a سے مراد کوئی real number ہو سکتا ہے تو اب a کو matrix میں multiply کریں گے اس کا مطلب یہ ہے multiplication of matrix by a real number اور یہ ہم کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہل لکھ نا ہو a multiple of a کیونکہ ہم a multiply کر رہے ہیں اس matrix a میں تو a کو as multiple لکھیں گے اس طرح matrix کے ساتھ بھی a multiple لگ سب سے پہلے تو یہ ہو جائے گا 4 5 8 and 7 اور یہ process ہم کیسے کریں گے اس کے لئے یہ جو آپ multiple کر رہے ہیں a کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو multiply کرنا ہے with each element of this matrix یعنی کہ جتنے بھی interest ہے سب کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے جب ہم یہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 a and 5 a 8 a and 7 a ok تو اس طرقے سے ہم کسی بھی matrix میں کسی بھی constant یا nr number کو ہم multiply کر سکتے ہیں اب a ki value one بھی سکتے two بھی ہو سکتے جو بھی آپ اس میں لگانا چاہیں گے میں جنرلائز فرم میں اس کو multiply کر دیا ہے تو اس طرح سے ہم multiply کر سکتے ہیں for example make real life example let a is equal to 7 3 2 1 اب ہم اس matrix میں کسی بھی real number کو multiply کرنا چاہتے ہیں مان لیجئے کہ میں یہاں پر بھی 2 multiple of the matrix جو کہ ہمارے پاس ہے 7 3 2 and 1 اوکے اچھا جب ہم multiply کریں گے تو پہلی example کی طرح یہ multiple آپ کر رہے ہیں جو multiply کر رہے ہیں یہ تمام increase کے ساتھ آپ multiply کریں گے تو یہ direct ہم لکھیں کہ 2 multiplied by 7 سے 14 2 by 3 سے 6 2 multiplied by 4 سے 4 and 2 multiplied by 1 سے 1 تو یہ ہم نے constant multiply کیا ایک matrix A میں تو یہ کسی بھی matrix میں آپ multiply کر سکتے ہیں power 2 by 2 ہو یعنی square matrix ہو یا non square matrix ہو جو بھی ہو اس طرح اس طرح سے آسانی کے ساتھ multiply کر سب سے پہلے ہم دو matrix کو کب add or separate کر سکتے ہیں اور پیر یہ process ہم کے سے انجام تک پہنچ آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھ لیا کہ کسی بھی matrix کو ہم کوئی بھی real number یعنی constant کس طرح multiply کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسی وقت سکرین پر ہے تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی constant کو کسی بھی matrix کے ساتھ multiply کریں گے بیسک بنیادی پوائنٹ جو یہ ہے کہ جو بھی بھی کلی دیجی مجھے اجازت خدا خدا